موسیقی ہزار سٹھ سٹھ بلوچستان میں چار ہزار ستاسی کیسز چوبیس ہزار ایک سو اکتیس مریض صحت یا وہی ہوا جس کا ڈر تھا عید کے بعد کرونا کیسز میں ریکارڈ اضافہ وائرس پھیلتے ہی اسپتالوں میں صورتحال پریشان کن جگہ کم پڑھنے لگی ایک دن میں پانچ مسیحاؤں کی شہادت فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کی زندگی بھی خطرے سے دو چار کرونا سے ایک ہی دن میں اٹھتر ہلاکتوں پر اظہاری تشویش غیر دانشمندی اور ناقص پولیشیوں کی وجہ سے بابا تیزی سے پھیل رہی ہے وفاق اور صوبے حالات کا اثر نو جائزہ لے کر اقدامات کریں شہباز شریف مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس فوری بولانے کا مطالبہ وزارت سے حد تھے کے پل چل رہی ہے وزیر لاپتہ نالائک حکومت نے ہر سیکٹر کی طرح شعبہ صحت کا بھی بیڑا غرف کر دیا کرونا مسلسل بڑھ رہا ہے لیکن استانباد کے اسپتال آرزی چارج پر چل رہی ہیں مریم اورنگزیب کی تنقید پنجاب میں کرونا سے متعلق نئی حکمت عملی کے لیے سفارشات کی تیاری صوبائی وزارہ کا اہم اجلاس لگجری کی بجائے اکانومی بیسٹ کاروباری سرگرمیات جاری رکھنے کا فیصلہ وبا سے نمٹنے کے لیے عوامی آگاہی مہم شروع کرنے پر اتفاق وزیر علی پنجاب سے راجہ بشارت کی ملاقات ملکی اور سیاسی صورتحال سے متعلق بات چیت کرونا کے باعث طرز زندگی بدل گیا سماجی طرز عمل میں تبدیلی کے لیے نئے قوانین متعارف کرانا ہوں گے اسمان بزدار اکتیس مئی کے بعد لوگ ڈاؤن سخت ہوگا یا نرب قومی رابطہ کمیٹی کی جلاس کا شیڈیول تبدیل بڑے فیصلوں کے لیے بڑی بیٹھک اب اتوار کے بجائے پیر کو ہوگی کرونا کے حوالے سے حکومت نے بہترین انتظامات کیے امران خان سیاست دانوں میں بھی کرونا کا پھیلاؤ شہریار آفریدی کا کرونا ٹیسٹ مصبت وزیر مملکت نے ڈاکٹرز کی ہدایت پر خود کو گھر پر قرنٹینہ کر لیا وفا کی حکومت نے پاکستان سے بیرون ممالک کے لیے یک طرفہ فلائٹ آپریشن بہال کر دیا ملک سے بلا روک ٹوک ربانگی باہر سے آنے والوں کو خصوصی اجازت لینا پڑے گی کرونا سے بچنا ہے تو فٹ رہنا ہے کراچی میں تین ماہ بعد ہیلپ سینٹرز اور جم کھولنے کا خود ساختہ فیصلہ حفاظتی ہدایات پر ساختی سے عمل کرایا جائے گا حکومت جلد نوٹفیکیشن جاری کرے مالکان داخل غیر ملکی ماہرین کا خصوصی پرواز کے ذریعے یکم جون کو باپسی کا پروگرام بلیک باکس اور کاکپٹ وائس ریکارڈر ساتھ لے کر جائیں مادر وطن کا بھرپور دفعہ بھارت کو پھر موں کی کھانا پڑی پارک پوس نے ایلو سی پر ایک اور بھارتی کوارڈکاپٹر مار گرائیا جاسوس ڈرون سات سو میٹر پاکستانی حدود میں آگیا تھا آئی ایس پی آر بھارت کی جاسوسی کی ایک اور کوشش ناکام پیدر پی ناکامیوں کے بعد بھارت اب فالس پلیک آپریشن کے بہانے تلاش کر رہا ہے مودی سرکار جو راستہ اپنا رہی ہے وہ غلط ہے اب کوئی ہماکت نہ کرنا شاہ ممود پوریشی کا واضح پیقام ٹڈڈی دل نے کھیت کے کھیت اجار دیئے چاروں صوبوں کے دلجنوں ازلا بری طرح متاثر جنوبی پنجاب میں آن کے باغات بھی اجڑ گئے بھاری نقصان پر کسان پریشان جون میں ایران اور مصفت سے ٹڈی دل کے نئے حملوں کا خطشہ سپریے کے لیے دس جہاز تیار کر لیے چیئرمن انڈی ایم اے کی پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتکو پجڑ کی آمد کا شو مہنگائی سے تنگ عوام کی نیندیں حرام دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا حکومتیں قیمتیں کنٹرول نہیں کر سکتیں آداد و شمار سب بے مانی ہو کر رہ جاتے ہیں شہریوں کی دو حال عوام کے لیے کچھ اچھی خبر پیٹرل مزید سات روپے چھے پیسے سستہ کرنے کی تجفیز مٹی کے تیل کے نرخوں میں گیارہ روپے اٹھاسی پیسے کمی کا امکان قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ کل ہوگا سعودی حکومت کا بڑا فیصلہ کل سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولنے کا اعلان عام شہری نماز ادا کر سکیں گے تمام پر احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد کھولنے کے احکامات جاری ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے مری اور گلیات میں وقفے وقفے سے مستہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ندی نالے بپھر گئے فیصلہ بات میں مکان کی چھت گرنے سے تین افراد جانبھاک تین زر لکڈاؤن میں نرمی سے صورتحال انتہائی خراب ہونے لگی ملک بھر میں کورونا سے ایک ہی روز میں ریکارڈ اٹھتر افراد زندگی کی بازی ہار گئے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد ایک ہزار تین سو پہ چاندے ہو گئی محلک وبا سے مزید دو ہزار چار سو انتیس افراد متاثر ہوئے ہیں جس کے بعد ملک میں مریضوں کی تعداد چھاسٹھ ہزار چار سو ستاون تک پہنچ گئی ہے جبکہ اب تک چوبیس ہزار ایک سو اکتیس ایسے افراد ہیں جو صحتیاب ہو چکے ہیں لاہور سے سوہل کیسر اور کراچی سے سالیہ فیروز خان ہمیں جوائن کر چکی ہیں سب سے پہلے لاہور کا رکھ کرتے ہیں سوہل ہم احسط موجود ہیں سوہل بتائیے گا کاروبار کی اجازت انہی شرطوں پر ملی تھی کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے گا ایس او پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جب عید سے پہلے کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی تھی تو تمام ایس او پیس تیہ کر لئے گئے تھے اور یہ تیہ ہو گیا تھا کہ دکاندار کن ایس او پیس پر عمل کریں گے اور کون کون سے حفاظت دیکھنا مات اٹھائیں گے اور جو کسٹمرز ہیں وہ کیا کریں گے لیکن اس وقت بھی کاروبار کھلنے کے ساتھ ہی یہ صورتحال واضح ہو گئی تھی کہ آگے چل کر کاروبار جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گا اور کسٹمرز اور دکانداروں کا رویہ کیا رخ اختیار کرے گا اور جو اس وقت محسوس ہو رہا تھا آج وہ دکھائی بھی دینے لگا ہے کہ مارکیٹوں میں اس دن سے لے کر آپ تک جو بھی ہم نے ویزٹ کیے جتنے بھی مارکیٹس ویزٹ کی اور جہاں بھی ہم نے دیکھا کہیں پر کسی بھی طرح کے ایس او پیس پر کی عمل درامت اس طرح کا ہوتا دکھائی نہیں دیا جا سکا جس کو ہم اتمنان بخش قرار دے سکیں مطلب ہم لوگوں کو تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بعض افراد میں واسک لگائے ہوتے ہیں بعض افراد نے نہیں لگائے ہوتے اور کچھ دو چار دکانداروں نے سینٹائزیشن کا انتظام کیا ہوتا اب بیشتر پر ایسی صورتحال چل رہی ہوتی ہے تو آج بھی وہی صورتحال ہے بلکہ اب اس میں مزید بے احتیاطی کا انصر شامل ہوتا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس وقت ہم لاہور کی بہت معروف اور مشہور مارکیٹ ہال روڈ پر موجود ہیں اور ہمارے سامنے مال روڈ ہے پھر بگل میں ویڈن روڈ ہے یہ تمام بڑے کاروبری مراکز ہیں اور تمام بڑے کاروبری مراکز پر اسی طرح کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے اور آپ یہ خدشہ دیکھئے عملی صورت بھی اختیار کرتا جا رہا ہے کہ کرونا کی جو پیشنٹ سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور دیکھئے کہ ایک دن میں ریکارڈ ڈیس سامنے آئی ہیں اور صورتحال محسوس میں ہو رہا ہے کہ جیسے ایک مرتبہ بھی لاکڈون کی طرف جائے گی اور حکومت کے لیے اگر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے لیکن اگر کرونا کو اس کا صدیبات کرنا ہے تو یقیناً اس کے لیے سخت اکتماد بھی اٹھانے ہوں گے اور محسوس یہی ہو رہا ہے کہ اسی طرف جانا پڑے گا کیونکہ ہال اور کام نے تقریباً پوری اس مارکیٹ کا ویزٹ کیا ہے اور ہارڈ بھی کوئی بیس پچیس یعنی کوئی حوصلہ افضار صورتحال لاہور میں نہیں ہے کراسی چلتے ہیں سالیہ سے بات کرتے ہیں سالیہ یہاں پہ کاروبار کی تو اجازت ہے لیکن وہی بات کہ ایس او پیس کے اوپر عمل درامت کس حد تک ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا تو انتظامیہ کہیں پہ دکھائی دے رہی ہے کہیں پہ کوئی ایکشن ہو رہا ہو جرمانے کی جا رہے ہوں یا کوئی مارکیٹ سیل کی گئی ہو جی یہ جو ایکشن اور جرمانی کی بات آپ نے مجھ سے کی ہے مجھ افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ انتظامیہ تو ہمیں کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دی اس کے علاوہ جو ہے کانون نافذ کرنے والے ادارے بھی حد نگاہ تک مجھے کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دے رہے سپریم کورٹ کی ہدایت کے تحت اجازت دی گئی تھی دکانوں کو چھوٹی بڑی مارکیٹس کو کھولنے کی جہاں تک رہی بات ایس او پیس کی کہ کتنی احتیاطی تدبیر کو اپنایا جا رہا ہے تو صورتحال کراچکی بہت زیادہ سنگین ہے ہم نے جب مارکیٹ کا اندر وزیٹ کیا تو ہم نے دیکھا کہ دکاندار جو ہے انہوں نے ماسک نہیں لگائے ہوئے ہیں سینٹائزر ہمیں کہیں نظر نہیں آیا اس کے علاوہ جو شہری بزاروں کا روح کر رہے ہیں انہوں نے کوئی احتیاطی تدبیر نہیں اپنائے تو ظاہری سی بات ہے جب بزار کھولیں گے چھوٹی بڑی مارکیٹس کھولیں گی تو رش بڑھے گا سماجی فاصلہ کیا ہوتا ہے یہ تو ہم آپ کو پہلے دن سے ہی بتا رہے کہ سماجی فاصلے کا ذرا برابر بھی خیال نہیں کیا جا رہے جب ہم مارکیٹس کے اندر گئے تو اندر جاتے ہی ہم نے دیکھا کہ شہری جو اندر داخل ہو رہے ہیں ذرا سبھی سماجی فاصلہ ان کے درمیان نہیں تھا اچھا اب بات کی جاری ہے نرمی کی یہ نرمی جو کی گئی تھی وہ انہی شرائط پر کی گئی تھی کہ احتیاطی تدبیر سب سے پہلے اولین ترجی ہونی چاہیے تاجر برادری کی جو ہے وہ شرائط کو تو منظور ایکسپٹ کیا گیا انہوں نے جو کہا تھا کہ دکانے اور مارکیٹس کھولنے کے اجازت نہیں گئی لیکن اجازت ملتے ہی یہاں پر جو ہے سپس کے دھجیاں اڑائے گئیں دن بہ دن جو ہے یہ کیسز جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں اب آیا کل تک جو ہے یہ اجازت دی گئی ہے چھوٹے بڑے بزار کھولنے کی آگے جو ہے سندھ حکومت اعلان کرے گی اس کے بعد ہی جو ہے یہ بتایا جائے گا کہ کون سے بزار کھل سکتے ہیں کون سے ٹرانسپورٹ کو اجازت ہی جائے گی اور کس قسم کے ایس او پیس جو ہے وہ دوبارہ تیار کیے جائیں گے ساتھ ہی جو ہے یہاں پر اگر ہم شہریوں کی بات کرے تو میرے اطراف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نے بھی ماسک نہیں لگایا ہوا ہے شہریوں کی جانب سے دکانداروں کی جانب سے احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے سولیہ فروز کراچی اور لاہور سے سحیل قیسر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت شہریار آفریدی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ڈاکٹرز کی ہدایت پر انہوں نے خود کو قرانٹینہ کر لیا